ملکم بندہ ماشاءاللہ سے رمضان آ رہے ہیں رمضان میں ہر دستو خان پر ہمیں اس پکوڑے تو لازمی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کچھ سبزیاں کاٹ لیا ہیں آلو کو بلکل باریک کاٹ لیا ہے پیاز ہے پیاز کو بھی آپ باریک کاٹ لیں اگر آپ کے پاس بڑی پیاز ہے تو آپ بڑی پیاز لے لیں کیونکہ آج کل پیاز بہت مارکٹ میں صحیح نہیں آ رہی ہے ترمیانے سائز کی تھی تو اس سے بہت اچھے سے ہمارے لچھے والے ٹیپکے بنیں گے اور اس میں ہم نے ڈال دیئے کیابیج پیاز آلو ہری میرچ ہرے دھنیا اور اب ڈال دیں گے آخر میں یہ سویا سویا کے جو فلیور ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی سبلدس آیا ہے اس کے اندر تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں بہت مزیدار سے کھانے میں اس کا فلیور آئے گا تو اب ڈال دیں ہم نے کٹیوی میرچ ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون بھنا زیرہ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون اور یہ ہے میرے پاس چکن پوڈر جو کہ فرائز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی مسے دار اس کا فلیور ہے تو یہ آج کل میں ضرور ڈال رہی ہوں کسی نہ کسی چیز میں تو زیرہ ڈال دیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون لال ملچ کا پوڈر ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس اوریکینو مکس تھا جس کے اندر چائنی سول بھی تھا اور اب ڈال رہے ہیں ایک پنچ کے کریم کھانے والا سوڈا فوڈ کلر اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں ورنہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون بھر کر میں لے رہی ہوں کون فلور دو ٹی سپون بھر کر لوں گی پیسن ان دونوں چیزوں کا ہم استعمال بہت کم کریں گے جو ویجی ٹی بلز ہم نے لی ہیں انہی کے ساتھ یہ پکوڑے بنائیں گے اس بینڈنگ کے لیے ہم نے لیا ہے سب اتنے مزے دار ماشاء اللہ سے اس کے بنتے ہیں اگر آپ کے نرم بنتے ہیں اور تیل بھر جاتے ہیں تو آپ اس کو کون فلور کا استعمال کریں میٹھا سوڈا آپ نہ ڈالیں اور پتلا نہیں آپ کو گوننا اس کا یہ ہمیں بہت سخت رکھنا ہے ایک دو منٹ کے لیے آپ پانچ منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں تو اس سے تھوڑا سا اور نرم ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کرسپی بھی بنیں گے اور آپ کے آئل نہیں بھرے گا کبھی بھی آئل نہیں بھرے گا پتلا بیسن جو جاتا ہے اس میں آئل لازمی بھڑتا ہے تو کرسپی پکوڑے بنانے کا یہی طریقہ ہے جس طرح سے میں اس کا بیٹر کو کر رہی ہوں پانچ منٹ ہو چکے تھے تو پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا کیا ہے تو اور نرم ہو گیا پیاز اور آلو نے جو پانی چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا ہے اب ہری چٹنی بنا لیتے ہیں دہی والی جس میں زیرا ہے لہسن ہے ہری میرچ ہے ہارا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے دہی کے ساتھ ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے تو پکوڑ کے لیے یہ بیسٹ چٹنی ہوتی ہے املی کی تو ہوتی ہوتی ہے یہ بھی بہت منسکی لگتی ہے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ساتھ ساتھ ہم فرائی کر لیتے ہیں چپٹے چپٹے آپ ڈالیں گول کر کے نہیں ڈالیں اس سے بہت کرسپی بنتے ہیں اندر سے پکائی ہو جاتی ہے لو فلیم پر بنائیں ہائی فلیم پر آپ کیا کریں گے اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو لو فلیم پر ہمیشہ اس کو پکائیں اور چلاتے رہیں برابر چمچہ چلائیں گے تو آپ کے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے آپ نے اپنے سموسوں والوں کو ہمیشہ دیکھا ہوگا ان کا مستقل چمچہ چلتا ان کے سموسے بھی کتنے کرسپی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں کتنے کرسپی نظر آ رہے ہیں اور کلر کتنا خوبصورت آیا ہے تو جی ہمارے یہ تیار ہیں کھانے کے لیے تو مزیدار سی ہمارے پاس ہے یہ ٹیمائٹر کی چٹنی ہے جو لیمو کے ساتھ ہم نے بنائی ہے اور گرین رائتہ ہمارے پاس ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے اچھے بنیں گے جن بہنوں کو تیل بڑھ جاتا ہے یا نرم بندے ہیں وہ بلکل بھی نہیں بنیں گے اسی طرح سے تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی اور پہترین ریسیبی کے ساتھ رمزان